اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اسی سمجھنے ہیں کہ جسی او ڈی پی او شہر دا نظام چلا رہے ہیں مگر اصلے چکتب چلا رہے ہیں کون رہے ہیں کیا مولا تو نہیں ہے چلا رہے ہیں مگر اصلے چکتب چلا رہے ہیں کون رہے ہیں سالے توب حضرت خاجہ نظامو دی نولیہ کم سارا نے چکے رکھے ہیں اتنی یقین کرو بہت برا وقت آیا ایڈی پھر کیا ہوتا ہے اللہ معافی دے توبہ 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 حضورو کیڑا فرما دلی گیٹھے خربوزے پہ ویچا رہے ہیں راجہ جی امری جا کے کہہ لگا بابا جی خربوزہ چکتے کراؤ آپ نے ایک خربوزہ پیش کی تا تھوڑا جا کھا کے ہمٹھا سی سٹھ کے کہہ لگا بابا جی خراب ہے یہ جنریشن کا نا یہی پروبلم ہے یہ نہیں تھکا ہے اور چا کراؤ بابا جی نے دوسرا پیش کی تا وہ بھی تھوڑا کھا کے سٹھ دیتا یہ بھی پھکیا ہوت کیا کراؤ انہ تیسرا پیش کی تا وہ بھی سٹھ کے کہہ لگا پھکا ہوت ساری دکانی کھا گیا ہی ہی ای 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 بابا جی بولنے ہی نہیں اور کچھ کہنے کی ضرورت ہے مورید آگے حضرت شیخ المشائخ سلطان المشائخ حضرت خاجہ یہ آئی ای نظام و دین اولیانو کہہ لگا حضور بندہ تھے واقعی بڑا ڈل ہے اڈی وڈیو بلا سی چند دن بعد ہوئی مورید آکے کہہ لگا کتے سو پہلے انجینئر صاحب نے ساڑا بڑا مزاگ اڑایا تُس ہی کتے سو دلی شہر دا نظام بڑا سختے چال دے فرما دلی دا کتوں بڑا سختے جی بہت نازک صورتحال ہے فرما دلی گیڑتے شربت پہ بیچ دے آئے ست کے جاوہاں مورید جا کی کہہ لگا بابا جی شربت چکتے کراؤ اونا تھوڑا جا گلاس ہے جو پیش کی تھا بیچ تنکہ ڈال کے سٹ کے کہہ لگا خراب ہو گیا اور چک کراؤ تھپڑ مار کے پرمانے کے سارے خربوزے بیچنوارے سمجھے اصلی چی شہران دا نظام کتب چلا دے داتا صاحب نے فرما جاموینو دین ساتھ انہوں ہم کہتے ہیں آجا آجا رکھو ذرا صبر کرو یہ دیکھو اور دوسری طرف یہ آپ کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث کتب عبدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو نتنوں میں بیٹے اس کے برابر نہیں ہو سکتا ایک مرے ہوئے شخص جو قبر میں پڑا ہے اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کیتا رکھتا ہے کہ یہ میری بھینزوں کا دودھ خوش کر سکتا ہے اس کے نام کی میں نے گیار بھی نہ دی تو میرے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے تو اس کا کیا مدلہ ہے کہ آپ اسے نقصان کا مالک مانتے ہیں تو آپ بھی شرکی کر رہے ہیں اور شرکی ہے آدھی آیت لیتے ہو کہ ہم تو جی عبادت کوئی نہیں کرتے ہیں اللہ نے تو عبادت کرنے والوں کی نفی کی ہے سرکار ساتھ ذکر کی ہے جو ہستی ہیں نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کو بکار رہے ہیں اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں اے ہی تو داتا ساتھ کو تنی مانتے ہیں ہم سلطان الہن سے تو نہیں مانتے ہیں ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانتے ہیں پیچھے یہ اللہ ہے یہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے نہیں پیچھے اللہ جی سم نہیں ہے سرکار پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جیس انداز میں دیا ہے وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے تو یہ کہتے ہیں کتنی گستخانہ بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو اللہ کے علمے بھی نہیں ہے نہ اسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر ہائے 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 اللہ تعالیٰ دیکھے غصے کا ازہار اللہ کہا ہے کہ منو پر دست دے ہو کہ اے سفارشی نے میرے حضور میں مقرر کیتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا ساتھ بھی ہیں اللہ کہا ہے میرے علمے تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کوئی داتا بنایا ہو کہ میرے بحاف کے اوپر وہ سفارشی ہوگا سبحانہ وتعالی عما یشرکون پاک ہے وہ ہستی بہت ملند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کہتے ہیں مشرکو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیا اور ہستیوں کے ساتھ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ولیعاوذ باللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بلکل سچی اور کھری تو عقید قرآن میں بیان کر رہا ہے کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے موسیقی